السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہو قولی کل ہم نے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بارے میں بات کی تھی اور شکر ادا کرنے کا طریقہ جانا تھا ہم نے کہ شکر اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو اور نعمتوں کا احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے نعمتوں کی قدر پہچانتا ہے اور ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کریں یا نہ کریں ان کی قدر و قیمت پہچانے یا نہ پہچانے بہرحال قیامت کے دن ہم سب سے سوال ضرور ہوگا تم سے اس روز نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کی نمبر ایک قدر کی یا نہیں کی اعتراف کیا یا نہیں کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا اور اسی مناسبت سے آج ہم سورت الرحمن جو کہ آپ سب کی جانی پہچانی ہے اور سورت الرحمن میں ایک آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے اکتیس بار آئی ہے فَبِعَيِّيَ آلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے تو یقینا ہمارے پاس جھٹلانے کی ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے قیامت کے دن بھی ہم انکار نہیں کر سکیں گے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے تو نعمت استعمالی نہیں کی مجھے تو معلومی نہیں یا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے تو آئیے سورت الرحمن کا پہلے تھوڑا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر جو کچھ دنیا سے متعلق ہے اور کچھ آخرت سے متعلق ہے اللہ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الرحمن بے حد مہربان علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اس نے انسان کی تخلیق کی اس نے انسان کو بنایا علمہ البیان اس نے انسان کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں یعنی ان نعمتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور پیدا کر کے ازاد چھوڑ نہیں دیا بلکہ ایک نظام کے تحت انہیں پابند رکھا اور تارے اور درخ سب سجدہ ریز ہیں یعنی پوری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اس میں ہم بندوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم محمد پا کر کیا واقعی اللہ کے اطاعت گزار رہے ہیں یا پھر اس کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں آسمان کو اس نے بلند کیا یعنی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک چھت جو بغیر ستونوں کے ہے کتنی اوچھی اٹھی ہوئی ہے کہ وہاں تک انسان کی رسائی بھی نہیں اور میزان قائم کر دی یعنی ہر چیز کے اندر ایک بیلنس رکھا اعتدال رکھا اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو یعنی اے انسان ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرو اور زمین میں فساد نہ کرو بگاڑ نہ پیدا کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک دولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو یعنی بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرو زمین کو اس میں سب مخلوقات کے لیے بنائے یعنی زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں اس لیے اس میں ہمیں صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں جانوروں کے اور دیگر مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں ان کا خیال بھی رکھنا ہے اس میں ہر طرح کے بکسرت لذیذ پھل ہیں خجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہے پس اے جن نوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے انسان کو اس میں ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا یعنی انسان اپنی حقیقت پر تو غور کرے کہاں سے اٹھایا گیا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا پس اے جن نوئنس تم اپنے رب کے کن کن اجائب قدرت کو جھٹلاوگے دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے پس اے جن نوئنس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے دو مشرق اور دو مغرب کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے غروب ہوتا ہے یعنی ہر نکلنے والا سورج ہر روز جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں غروب بھی ہوتا ہے پھر جہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور جگہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہر مغرب مشرق بھی ہے اور ہر مشرق مغرب بھی ہے اس لئے دو مشرق اور دو مغرب کی بات ہوئی پلیز آپ ذرا باہم اگر باتیں کرنا چاہتے ہیں تو باہر سے لے جائیں قرآن آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں پورے حال میں صرف آپ دو لوگ ہیں جو باہم بات کر رہے ہیں یہ میری باتیں اس وقت نہیں ہو رہی ہیں اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا جا اس کا ترجمہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس وقت آپ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں اللہ کے کلام کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے کیا آپ کی اپنی بات ہے اس کلام سے زیادہ اہم ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے پس اے جنوینس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں یعنی سمندر میں دو طرح کے مختلف پانی میٹھا اور کھاری اسی طرح پھنڈا اور گرم دو طرح کا پانی ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور باہم ملتا نہیں دونوں کے درمیان ایک پردہ حیل ہے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حیل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے پس اے جنوینس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو چھٹلا ہوگے یعنی کیسے نہیں اپنے رب کو پہچان ہوگے ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں پس اے جنوینس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو چھٹلا ہوگے اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں یعنی پانی میں ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن اتنا بڑا جہاز جو کہ پورے پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے یا پہاڑ جتنا مزنی ہو سکتا ہے وہ تیر کر ایک حصے سے دوسرے پر چلا جاتا ہے اس کو صلاحیت کس نے بخشی تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو چھٹلا ہوگے اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو چھٹلا ہوگے ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے پس اے جنوینس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو چھٹلا ہوگے زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں کیونکہ سب محتاج ہیں بے نیاز صرف اس کی ذات ہے ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اسے ہماری ضرورت نہیں ہے ہر آن وہ نئی شان میں ہے بس اے جنوینس تم اپنے رب کی کن کن صفات کو چھٹلا ہوگے اے زمین کے بوجھو انقریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے یعنی تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو چھٹلا ہوگے یعنی انسان ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی ہمیں بہت جل یہ دنیا جس کی محبت میں ہم دوبے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے یہ سب بہت جل چھوڑ کر اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں پھر ہم میں سے ایک ایک کا حساب ہوگا ہر ایک کو جواب دہی کرنے ہوگی اس کے دین کے ساتھ کیا معاملہ کرتا رہا اس کے دین کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا اس کی کتاب کو اس نے کتنی اہمیت دی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کی ان سب نعمتوں کو پا کر بہت جلد ہم سے پوچھ ہوگی لہٰذا وہاں جا کر تم کس نعمت کو جھٹلا سکوگے اے گروہ جن و انس تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو یعنی تم اللہ کے آگے کس قدر آجز ہو کہیں جا نہیں سکتے اگر تم بھاگنا بھی چاہو تو اس کے لیے بڑا زور چاہیے اور وہ زور ہم میں سے کس کے پاس ہے کہ ہم اپنے رب سے بھاگ نکلے کہیں پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلا ہوگے بھاگنے کی کوشش کروگے تو تم پر آگ کا شولہ اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکوگے اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کروگے پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اے جن و انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ سارا عمال نامہ تو ہر ایک کا ساتھی ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون کیا جرم کر کے آیا کوئی تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو چھپ کے کوئی کام کرے یا سب کو بتا کے کرے ہر غلط کام عمال نامے میں لکھا جا رہا ہے اور وہ سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا انسان کچھ بھی چھپانا سکے گا پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے یعنی جرم چہروں پر شکلوں پر نظر آئے گا کیونکہ ہر انسان کا چہرہ اس کے دل کی اکاسی کرتا ہے تو گناہ کی ابتداء بھی دل سے ہوتی ہے رمضان اسی لیے تقوی کا مہینہ ہے کہ دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور انسان جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ آتی ہے اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد انسان قدم اٹھاتا ہے اس لیے چہرے پر سب دلوں کے آثار اور دلوں کے خیالات نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ وہیں پر سارے خیالات جمع ہوئے تھے یعنی دل میں اور دل سے پھر انسان کے عمل میں آئے ظاہر میں آئے تو قیامت کے دن سب کو چہروں سے آیاں ہو جائے گا اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا یعنی مجرم لوگوں کو اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے یعنی صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے تھے اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے یعنی جب آگ میں وہ تڑپ اٹھیں گے تو سخت پیاس لگے گی آپ نے دیکھو کہ زرہ ماسم گرم ہو تو انسان کو پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے تو جہنم میں بھی جب وہ آگ میں جلیں گے تو سخت پیاسے ہوں گے پھر وہ پانی مانگیں گے تو اُبلتا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا پانی پی کر پھر اپنے ٹھکانے پہ لوٹیں گے تو آگ ہی آگ پائیں گے اور یوں ہی ان کی عمر بیچ جائے گی پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاوگے اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاوگے یعنی ایک طرف مجرموں کا انجام بتایا گیا تو دوسری طرف اللہ کے فرما بردار لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ ان کی خوشی کے لیے دو باغ ہوں گے دو کس لیے کہ جب ایک سے دل بھرے گا تو دوسرے میں چلے جائیں گے اور اسی طرح کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ ہرے بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاوگے دونوں باغوں میں دو چشم روان اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاوگے دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو کسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تک یہ لگائے بیٹھیں گے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوگی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے پھر اے جن نوینس اپنے رب کے کن کن اصاف حمیدہ کا تم انکار کروگے اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے گھنے سرسبز اور شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے دونوں باغوں میں دو چشمیں فواروں کی طرح اُبلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے ان میں بکسرت پھل اور خجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویا اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلاوگے خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوریں اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلاوگے ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوانا ہوگا اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلاوگے وہ جنتی سبسکالینوں اور نفیص و نادر پرشوں پر تک یہ لگا کے بیٹھیں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے تبارہ قسم رب کا دل جلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الواقع بنیادی طور پر اس سورت میں تین انسانی گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا چوتھا کوئی اور نہیں اذا وقعت الواقع اذا جب وقعت واقع ہو جائے گا واقع واقع ہونے والا وقع کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا اسی سے لفظ واقع ہے اور پھر واقع اردو میں بھی لفظ واقع استعمال ہوتا ہے یہاں مراد واقع ہونے والا یعنی روز قیامت اور واقع مونس ہے اشارہ ہے یوم السعہ کی طرف جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک خود قیامہ پھر طامہ ساخہ آزفہ قارعہ تو اسی طرح واقع بھی دراصل کیا ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام تو مراد اس سے کیا ہے جب قیامت واقع ہوگی جب قیامت برپا ہو جائے گی سر پر آ پڑے گی اذا وقعات الواقع جب وہ واقع پیش آ جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کا قائم ہونا ایسا ہے لَيْسَ لِوَقْعَاتِهَا كَاذِبَا لَيْسَا نَهِ وَقْعَا واقع ہونا ہا اس کا یعنی اس کا واقع ہونا نہیں ہے کاذبہ کوئی جھوٹ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے سچی بات ہے قیامت کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس کو جھوٹلانا سکے گا آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دن کو نہیں مانتے اس آنے والے حادثے کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں یہ صرف منگھڑک باتیں ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کو مانے اگر کوئی شخص آخرت کو نہیں مانتا تو وہ دراصل مسلمان ہی نہیں کیسا ہے وہ دن خافضتن رافعتن وہ قیامت پست کرنے والی ہے بلند کرنے والی ہے اور اسی طرح عزت اور ذلت کے معنوں میں بھی آتا ہے تو خافضتن نیچے کرنے والی یعنی زلیل کرنے والی پست کرنے والی گرانے والی اور رافعتن بلند کرنے والی اٹھانے والی یعنی عزت دینے والی قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں عزت اور ذلت کے میار بدل جائیں گے آج دنیا میں بہت سے افراد اور اقوام ایسے ہیں جو بظاہر بہت بلند مرتبہ نظر آتے ہیں بہت عزت کے مقام پر نظر آتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ان کا یہ مقام عزت ان سے چھین لیا جائے گا اور صرف ایک قیامت کا حادثہ ہی انہیں پست کر دینے کے لئے کافی ہوگا خافضتن رافعتن شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا یعنی آخرت کا واقعہ تو کوئی اس کے واقعہ ہونے کو جھٹلانا سکے گا آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ ہمارے خیالوں میں نہیں ہے لیکن جب وہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس سے انکار نہ کر سکے گا وہ تہہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی یعنی زمین پر کوئی بھی چیز اس وقت خہری نہ رہے گی سلامت نہ رہے گی بچے گی نہیں انسان اپنی ترقی کی انتہا کو کیوں نہ پہنچ جائے زمین سے آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے لیکن جو ہی وہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا اس وقت زمین یک بار کی ہلا ڈالی جائے گی پہاڑ اس وقت ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور پراغندہ غبار بن کر رہ جائیں گے یعنی دھول کی طرح اڑا دیے جائیں گے تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے یعنی سارے انسان جائیں گے اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں وہی تو مقرب لوگ ہیں نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے اگلوں میں سے بہت ہوں گے پچھلوں میں سے کم ہوں گے تو تین گروپ کون سے ہوئے ایک دائیں بازو والے جو عام نیک اچھے لوگ ہیں ایک بائیں بازو والے جو برے لوگ ہیں اور ایک تیسری کٹیگری سابقون آگے جانے والے اللہ کے مقرب لوگ اور یہ سابقون سبقت لے جانے والے کون ہیں جو نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں دور لگاتے ہیں آگے سے آگے جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اور نیکی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں وہ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کون سی نیکی میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر کروں نیکی کے کاموں میں آگے نکل جاؤں آج ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہماری دوڑ کس کی طرف ہے دنیا کی طرف دنیا کی محبت میں ہم دنیا ہی کی طرف دوڑ رہے ہیں آخرت سامنے ہی نہیں ہے اس لئے اس کی سوچ بھی نہیں فکر بھی نہیں اس لئے ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کا فائدہ زیادہ ہو وہ کام ہم پیچھے یا کل پہ یا آئندہ زندگی پہ ڈال دیتے ہیں جو آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں حالانکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج زندگی ختم ہو جائے تو کل ہماری آخرت شروع ہو جائے اور آخرت کا امتحان دنیا کے امتحان سے پہلے آ جائے کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت کس پر کیا بیچ جائے تو ایسے میں تیسری قسم کے لوگ جو نیکیوں میں آگے جانے والے ہیں خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ انتظار نہیں کرتے وہ سستی کا شکار نہیں ہوتے وہ کبھی بھی دوسروں پہ نہیں ڈالتے وہ خود انیشیئیٹیو لیتے ہیں اور اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی مثلا آپ راہ چل رہے ہیں راستے میں کوئی کڑا کرکڑ نظر آتا ہے تو ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ فوراں آگے بڑھیں اور اٹھا لیں کہ یہ نیکی کا کام میں کرلوں اور ایک یہ ہے کہ کوئی اور آئے میری تو ڈیوٹی نہیں میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں میرا تو یہ کام نہیں کہ میں یہاں سکول کی صفائی کرتی رہوں کوئی ہوگا جو اٹھا لے گا یا کوئی بھی جب خیر و بھلائی کا کام آتا ہے مثلا نمازی کا وقت آتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دور لگائیں کہ میں اول وقت میں نماز پڑھ لوں پہلے میں نماز پڑھ لوں ہم کہتے ہیں اچھا پہلے آپ پڑھ لیں پہلے وہ پڑھ لیں صبح سو کر اٹھنے ہی کر آپ سوچیں کہ ہم صرف انتظار میں رہتے ہیں اچھا پہلے ایک اٹھ جائے وہ واشو میں چلا جائے پھر ہم اٹھیں گے یعنی دنیا کا معاملہ ہو کہیں دنیا کا فائدہ ہو تو ہم سب سے پہلے سب سے آگے ہوں گے حالانکہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں جسے وہ دار الغرور دھوکے کا گھر کہتا ہے بہت جلد ختم ہونے والا سب کچھ فنا ہونے والا رب ذل جلال کا جو باقی رہنے والی ذات ہے اور وہیں کی نعمتیں جو باقی رہنے والی ہیں ان کے حصول کے لیے انسین دنیا کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ہم سب جائزہ لے سکتے ہیں کیونکہ کوئی کسی کو نہ دیکھے دوسروں پر نظر نہ ڈالے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر نیکی کا کتنا شوق ہے اور نیکی کے جس کام کے لیے بھی مجھے پکارا جاتا ہے اس کے لیے میں کتنے شوق سے اس کی طرح بڑھتا ہوں سابقون وہ لوگ ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا اور دوسروں کے معاملے میں وہی چاہا جو وہ اپنے معاملے میں چاہتے تھے اور پھر یہاں پر تینوں گروہوں کے انجام بتائے گئے ہیں اور مقرب لوگوں کے بارے میں بتایا کہ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے اگلوں میں سے بہت ہوں گے پچھلوں میں سے کم ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے اندر نیکی اور خیر کی محبت زیادہ تھی پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت آگے آگئی نیکیوں کی محبت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی تو قدرتی طور پر ایک تناسب یا ریشو جو ہے مقربین کا یا نیکی میں آگے بڑھنے والوں کا وہ کم ہوتا چلا جائے گا اس لیے فرمایا کہ پچھلوں میں سے کم مرسہ تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے ان کی مجلسوں میں عبدی لڑ کے شرابے چشمہ جاری سے لبریس پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے جسے پی کر نہ ان کی اقل شکر آئے گی اور نہ اقل میں فطور آئے گا جب جنت کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ جنت کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب لالچ دیا ہوا ہے میں ایسے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے لالچ میں تو وہ ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب جنت کی بات کرتے ہیں تو اس کو لالچ کی بات کہ کے جھٹلا دیتے ہیں یہ دراصل شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے جو جنت کی قیمت ہماری نگاہوں میں کم کر کے پھر اس کے لئے کوشش بھی نہیں کرنے دیتا اور عام طور پر بہت پاک باز بنتے ہیں لوگ یہ کہتے ہوئے نہیں جنت کے لالچ میں نہیں نیکی کرنی چاہیے صرف اللہ کی رضا میں کرنی چاہیے نہیں جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں جنت کا شوق دلاتے ہیں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے اور ہمارے اندر مادی چیزوں کی محبت کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اس لئے جنت کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرے تو اسے شوق سے سننا چاہیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں دوڑو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لئے اور جنت کے لئے یعنی جنت کی طرف دوڑ کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے اس لئے جنت کی باتیں محض لالچ کی باتیں نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک انسینٹیو دیا ہے شوق دیا ہے پھر جنت ہی کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جنت کے جو کارندے ہوں گے وہ مقربین کے سامنے ترہ ترہ کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں پرندوں کے گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں ایک بہت بڑی ورائٹی ہوگی ان کے لئے خوبصورت آنکھوں والی ہورے ہوں گی ایسی خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی یہ سب کچھ ان کے آمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا یہ سب کچھ ان کے آمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے وہاں وہ کوئی بہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے کوئی غیبت نہیں ہوگی کوئی چغلی نہیں ہوگی کوئی کسی کی بیک بائٹنگ نہیں ہوگی کوئی کسی کو تانہ نہیں دے گا کوئی کسی کا دل جلانے والی باتیں نہیں کرے گا وہاں پر کوئی گناہ کی بات بھی نہیں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کوئی خیانت نہیں کرے گا سب لوگ اللہ کیلن سلامن سلامہ سلامتی کی باتیں ہی کریں گے اور یہاں پر کیا فرمایا کہ وہاں کوئی بہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی اور دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا وہ بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے بیریوں اور تہ بہ تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکسرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے آبیسلی سابقین کی جنت کے مقابلے میں ذرا کم درجے کی ہوگی ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے اپنے شوہروں کی چاہنے والی اور عمر میں ہمسن ہوں گی یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہو پانی اور کالے دھویں کے سائے میں ہوں گے جو نہ تھنڈا ہوگا نہ آرام دے ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ پہ اسرار کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی ماں باپ کی بات نہ ماننا ماں باپ کو اہمیت نہ دینا ماں باپ کی قدر نہ کرنا کیونکہ ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے حسانات کو ماننا اور اس کا شکر گزار بننا ہے اور دوسری طرف انسانوں میں سے سب سے پہلے اپنے والدین کا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اسرار کرتے تھے کہتے تھے جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو تم زکوم کے درخت کی غزہ کھانے والے ہو اس سے تم پیٹ بھروگے اور اوپر سے کھالتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اوٹ کی طرح پیو گے یعنی اتنی گرمی ہوگی کہ انسان ابلتا ہوا پانی بھی جائے تو آپ دیکھیں ایک ایک سپ لیتے ہیں لیکن جہنم میں لوگ ابلتے ہوا پانی کو بھی پیتے چلے جائیں گے جیسے ایک پیاس سا اونٹ پانی پیتا ہے یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی زیافت کا سامان روز جزا میں نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم ہیں تمہارے خالق پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے مان کیوں نہیں جاتے کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے آجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے اپنی پہلی پیداش کو تو تم جانتے ہی ہو پھر سبقیوں نہیں لیتے یہ اصل میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کا یقین نہیں رکھتے تھے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر آخرت کی دوبارہ زندگی کا یقین کرنا ہے تو آج کی اپنی زندگی کو دیکھو آج اپنے ہاتھ پاؤں دیکھو آج اپنے آپ کو پہچانو کہ کیا ہو اگر تم آج اگزسٹ کرتے ہو تو کل اگزسٹ کیوں نہیں کر سکتے جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا کبھی تم نے سوچا یہ بیچ جو تم بوتے ہو یعنی زمین میں ڈالتے ہو مٹی میں ڈالتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں خوبصورت پودے کون نکالتا ہے اس اندھیری مٹی میں سے کیونکہ مٹی دیکھنے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں نہ اس میں رنگ ہے ٹیسٹ ہے لیکن جو پھل اور پھول اس میں سے نکلتے ہیں وہ کس قدر خوبصورت اور کتنی ورائٹی ہوتی ہیں ان کے اندر مثلا ایک لیمو کا پودا جو اگتا ہے زمین کے اندر سے تو مٹی کو آپ جتنا بھی ٹیسٹ کریں اس میں کوئی کھٹائی نہیں لیکن ایک لیمو کے اندر ٹیسٹ کون ڈالتا ہے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے یہ اللہ رب العزت ہے کبھی تم نے سوچا یہ بیچ جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں ہم چاہے تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم ترہ ترہ کی باتیں کرتے رہ جاؤ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیب بھی پوٹے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں ایک نعمہ دے کر اس سے لیتا ہے تو وہ اس پر یہ سوچنے کے بجائے کہ میرا بھی کوئی قصور ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کو بلیم کرنے لگتا ہے اور بعض اوقات وہ ترہ ترہ کی باتیں بنا کر رہ جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں ہم چاہے تو اسے سخت کھاری بنا دیں یعنی بارش میٹھے پانے کی برسنے کی بجائے کڑوے پانی کی برسے اور کتنے حیرت کی بات ہے نا آپ دیکھیں کہ جو واتر سائیکل ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بارش کہاں سے بنتی ہے جو سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں سمندر کا پانی کس قدر کھاری ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالی جو پانی اٹھاتے ہیں اور بادلوں کے ذریعے پھر زمین پر برساتے ہیں وہ کھاری نہیں ہوتا یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آنکھ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لئے زندگی کا سامان بنایا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو فسبح بسم ربک العظیم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلنگ پایا قرآن ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ ایک محفوظ کتاب میں سبت ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی اصل اللہ تعالی کے ہاں محفوظ ہے جسے متحرین کی سوا کوئی چھو نہیں سکتا یہ رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے یعنی اس قرآن کو معمولی چیز نہ سمجھو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اتنائی بھرتتے ہو اس سے بے رخی بھرتتے ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے اس کو اہمیت نہیں دیتے اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تمہاری زندگی میں وقت نہیں ہے قیامت کے دن جب ہم اللہ کے وزور حاضر ہوں گے بڑی بڑی لائبریریاں چاٹ کر دنیا کی ڈھیروں کتابیں پڑھ کر اس وقت کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ میری کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں ملا تھا تمہیں کتنا کچھ پڑھ ڈالا ایک بچہ کلاس ون سے لے کر تو شاید اس وقت شمار نہ کر سکیں کہ اب تک آپ کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں اور اس سے آگے بھی آپ کتنی کتابیں پڑھیں گے لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے اتنی کتابیں پڑھنے والے کبھی نہیں سوچتے کہ زندگی میں ایک بار اللہ کی کتاب تو پڑھ کے دیکھیں انسانوں کے لکھی ہوئی کتابیں ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں اس کی کوئی قدر ہی نہیں صرف زبانی زبانی ضرور کہتے ہیں کہ ہم اس کو چومتے بھی ہیں اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں سینے سے لگا کے رکھتے ہیں خوبصورت غلافوں میں لپیٹھ کے رکھتے ہیں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن جس کام کے لئے آئی ہے وہ ہی نہیں کرتے اس سے کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں کیا واقعی ہمارے پاس عقل نہیں کیا واقعی ہم دیکھ نہیں سکتے کیا واقعی ہم پڑھ نہیں سکتے کیا واقعی ہم سمجھ نہیں سکتے کیا واقعی سمجھنے کے مواقع نہیں ہیں سب کچھ ہے لیکن دل ہی نہیں ہے نہ سہی پلٹنا تو اسی کی طرف ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے وہاں پر دوسری کتابوں کا تو امتحان نہیں ہوگا وہاں تو اس کتاب کے مطابق امتحان ہوگا پھر اگر اس کو پڑھے بغیر چلے گئے تو کیا جواب دیں گے کیا حساب دیں گے وہ لوگ تو پھر بھی شاید معذور ہیں مجبور ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے لیکن پڑھے لکھے لوگ بڑی بڑی ڈگریان رکھنے والے ساری زندگی میں ایک اللہ کی کتاب نہ پڑھ سکے وہ رب کو کیا جواب دیں گے کیا حساب دیں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وہ کتاب جو محفوظ کتاب ہے بلند پایا کتاب ہے باعزت کتاب ہے جسے متحرون کے سوا کوئی چھوٹا نہیں اللہ کے ہاں مقرب پرشتوں کے پاس ہے رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے تم اس کی پرواہ نہیں کرتے تم اس کی قدربانی نہیں کرتے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے اپنا حصہ اس میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کا صاف انکار کر دیتے ہو ماننے کی باری آتی ہے عمل کی باری آتی ہے تو عمل کر کے نہیں دکھاتے اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں یعنی تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں کوئی رب نہیں اور اپنے اس خیال میں تم سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان ہلک تک پہنچ جاتی ہے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی آزاد ہو اس دنیا میں اور کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں تمہارا حساب لینے والا نہیں تو سوچو ذرا کہ پھر اگر تم آزاد ہو تو اپنی آزادی استعمال کرو اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو اپنی طاقت استعمال کرو اور جس وقت مرنے والے کی جان نکل رہی ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہوتا ہے تو ذرا تم اس کی جان واپس تلا کے دکھاؤ اس کو نہ جانے دو اس کو روک لو لیکن کیا کبھی کوئی روک سکا کسی کو کوئی نہیں روک سکتا بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے ہسپتال سوفیسٹیکیٹڈ آلات مرنے والوں کو روک نہیں سکتے آج تک موت کا علاج کوئی دریافت نہیں کر سکا موت اٹل حقیقت بہت بڑی سکشائی جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے اور موت کے بعد مٹی میں مل نہیں جانا حساب دینا ہے جواب دینا ہے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کو پا کر اللہ کا حق کتنا ادا کیا اس وقت سوچو کیا جواب دوگے کیا بولوگے ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں ہم ایک دیجنے والے کے حکم سے آئے ہیں اسی کے حکم سے واپس جانا ہے اسی نے یہ کتاب اتاری ہے اسی نے اس کے مطابق ہم سے پوچھنا ہے اس وقت ہمارا جواب پھر کیا ہوگا اس وقت تو کوئی کام نہیں آئے گا جس دن انسان بھاگے گا اپنی ہی ماں سے اپنی ہی باپ سے اپنی ہی بیٹے سے اپنی ہی بیوی سے اس دن ہر انسان کو ایسی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی ہر انسان اتنا خود غرض ہو چکا ہوگا کہ اسے صرف اپنی فکر ہوگی دنیا میں ایک معمولی ٹیسٹ اور امتحان ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پڑی بھی ہوتی ہے اس وقت ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ میری فرنڈ کا پیپر اس وقت کیسا ہو رہا ہے میری بہن کا پیپر اس وقت کیسے ہو رہا ہے ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو لکھا ہے سوال نامے میں میں اس کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دوں میرے نمبر زیادہ آنے چاہیے بہن اپنا انجام خود جانے تو دنیا میں اگر امتحان کے کمرے میں انسان اتنا خود غرض ہو جاتا ہے تو آخرت کے امتحان میں انسان کی خود غرضی کا کیا عالم ہوگا کون کس کو پوچھے گا کون کس کا سہارا لے گا کون کس کی مدد لے گا اس وقت ہر انسان تنہا آئے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا تم ہمارے پاس اکیلے ہی واپس آگئے جس طرح ہم نے تم کو پہلے دن پیدا کیا تھا دنیا میں بھی اکیلے آتے ہیں واپسی بھی اکیلے ہوگی قبر میں بھی اکیلے ہوں گے حساب کے وقت بھی اکیلے ہوں گے پھر کیوں نہیں سنبھلتے کیوں نہیں غور کرتے کیوں نہیں تیاری کرتے کیوں نہیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور امدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استطبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ پر تو اصحاب الیمین میں سے ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے انہا ذا لہو حق الیقین بے شک یہ سب کچھ قطعی حق ہے فسبح بسم ربک العظیم پس تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی سب تسبیح پڑے سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه سبحان اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ